آلو وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا بسم اللہ الرحمن الرحیم افریقہ میں رہنے والے ہمارے سیاہ فام بائیوں میں دین اسلام سے جو محبت پائی جاتی ہے اس کا اندازہ آپ کو افریقہ کے عام لوگوں میں تلاوت اقلام مجید کے ذوک و شوک سے ہو سکتا ہے افریقہ میں بسنے والے عام لوگ بھی تلاوت اقلام مجید کی اتنی پریکٹس کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی آوازوں کو خوبصرد بنا کر انہیں ان کی مہنتوں کا سلح دے دیتا ہے دیکھئے یہ بے مثال ویڈیو وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَذَا آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْوُولَا وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَغْضَا افریقہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ تلاوتِ کلامِ مجید سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری آپ کا تلاوتِ کلامِ مجید کو سننا ہے اگر آپ کسی کاریِ قرآن کو سن کر اس کے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں تو آپ بہ آسانی تلاوتِ کلامِ مجید سیکھ لیں گے طریقہ میں بسنے والے زیادہ تر لوگ اسی طریقہِ کار کو اختیار کر کے اتنے خوبصورت تلاوتِ کلامِ مجید سیکھ لیتے ہیں بڑے بڑے قرآن بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے آپ کو اس کاری کی تلاوت کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا